قتل کیس پہ مدعی سے سولا سیشن کورٹ نے سابق پولیس انسپیکٹر آبید باکسر کو دس مقدمات میں بری کر دیا ہے بریت کے بعد لہور نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے کیا سیاستدان میرے گیارہ سال واپس کر سکتے ہیں آبید باکسر کی گفتگو کیس کی تفصیلات کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندہ عرشد علی سے جی عرشد افصیلات سے آگاہ کیجئے گا آبید باکسر کو رہا کر دیا گیا جی بالکل سب سے پہلے تو آبید باکسر گرفتار نہیں تھے ابوری درخواد ضمانتیں منظور ہوئی ہیں دس مقدمات میں پولیس کی جانب سے نو مقدمات میں آبید باکسر کو بے گناہ قرار پانے پر اس میں درخواد ضمانتیں آبید باکسر نے واپس لے لی ہیں جبکہ اگر بات کی جائے تو قتل کے مقدمے میں مدعی نے سلح ہونے کی بنیاد پر آبید باکسر کو درخواد ضمانتیں اس میں بھی قتل کے مقدمے میں واپس لے لی ہے مدعی نے اور اس وقت آبید باکسر میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ نو ماہ بعد ان کی آبوری درخواد ضمانتیں کنفرم ہوئی ہیں سیشن عدالت نے کنفرم کی ہے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے یہ مقدمات کس قسم کے بنائے گئے تھے اور اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے سر یہ بتائیے گا کہ آپ کافی عرصہ بھرونے ملک بھی رہے اور نو ماہ بعد کے پریڈ کے بعد عدالت نے جو ہے وہ عبری درخواد ضمانتیں منطور کر لی ہیں پہلے کہاں پہ رہے کیوں مقدمات کا فیس نہیں کیا جب آپ کا آنے کا وقت تھا اس وقت کیوں نہیں آئے ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں ایک شخص کو یہ پتا چلے کہ اس کو چار قتلوں میں اشتہاری کر دیا اور وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور ایس ایس پی لاہور کو مل رہا اور ایس ایس پی لاہور بھی اسے نہ بتا رہا ہو کہ آپ ایپسکانڈر ہیں اور آپ مطلوب ہیں جب مجھے اچانک پتا چلا کہ انہوں نے چار قتلوں میں مجھے نامزد کر کے اشتہاری کر دیا ہے تو مجھے میں بیرون ملک چلا گیا پھر مجھے واپس لانے کے لیے انہوں نے میرے پر دسار مقدمات درج کروا دیئے جو کہ آج دیکھیں میں تو ڈی فرسٹ سے یہ کہہ رہا ہوں میرے تمام مقدمات جھوٹے ہیں میرے مامو کو قتل کیا گیا اب وہ آج کی تاریخ میں آج کی تاریخ میں تمام پرچے جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں میں بے گناہ ہو چکا ہوں میری زمانتیں کنفرم نہیں ہوئیں میں نے اپنی زمانتیں واپس لے لی ہیں چونکہ پولس نے کہا کہ ہمیں یہ مطلوب ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر میں نے اپنی وہ زمانتیں واپس لینی تھی اور سب تفتیشیں میرر پہ ہوئیں نو ماہ نو ماہ میرا ایک ایک چیز ایک ایک پہلو انہوں نے جو وہ زیر تفتیش رہا اس کے بعد مجھے آج انونس کیا انہوں نے جیتما مقدمات میں اب اتنا مواقف تھے مجھے میرا درست ہو گیا کہ میرے جھوٹے مقدمات ہیں اور درج کروائے گئے لیکن اب یہ صاحب اقتدار کو یہ چاہیے کہ ایک انکوری یہ کروائیں کہ کس نے میرے پہ یہ پرچے درج کروائے کہ انہوں نے تو نہیں کروائے جو آج خود میرے ساتھ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے تو آ تو گیا ہے وقت تو میرا میں آپ میڈیا کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور اس اللہ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جس نے یارہ سال مجھے اپنی حفاظت میں رکھا اور اب بھی میں انشاءاللہ یہ ایک پریس کانفرنس کروں گا اور میں تمام تفصیل جو ہے وہ لے کے ہوں گا جی بالکل ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک پریس کانفرنس کروں گا اور اس میں جو ہے وہ تمام مقدمات کی جو تفصیل ہوگی وہ بھی فراہم کروں گا اور ارشد جبیلہ بہت شکریہ آپ کا ارشد علی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے